موسیقی اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین دجال کا نام سنتے ہی ہر ایمان پسند کا روح کام جاتا ہے کیونکہ دجال ایک ایسا خطرناک شیطان ہے جو ہر ایمان پسند لوگوں کے ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے دجال اس شخص کا نام ہے جو قیامت کے علامتوں میں سے ایک ہے اور جو آخرت میں ظاہر ہوگا ناظرین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال سے بڑھ کر نہیں ہے دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنے اور فساد کو پوری طرح سے فیلائے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بڑی تیجی کے ساتھ سیر کرے گا چالیس دن کے اندر حرمائے شریف کے علاوہ پوری دنیا میں سفر کرے گا حدیث پاک کے متعلق اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن مہینے کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقے دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے ناظرین صحابہ اکرام نے اللہ کی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا وصول اللہ دجال زمین پر کتنی تیجی سے چلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہوا باغلوں کو اڑا لے جاتی ہے اسی مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوال ہوگا اور دجال کے گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس ہاتھ کے برابر ہوگا اور اس گدھے کی رفتار کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ایک قدم اٹھائے گا تو ایک میل کی دوری تیہ کرے گا اور دنیا کا کوئی حصہ باقی نہیں بچے گا جہاں دجال کا گدھا نہ جائے پھر چاہے وہ برفیلی جگہ ہی کیوں نہ ہو ناظرین بتا دے کہ دجال اور اس کا گدھا مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ نہیں جا پائیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان جگہوں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا اور دجال جب یہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا رخ موڑ دیں گے دجال جہاں سے بھی گزرے گا تو وہیں لاکھوں لوگوں کا حضوم مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے چلے گا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کا بندہ دجال کی خبر سن لے وہ بندہ اس سے دور رہے رب المومنین کے بندے دجال کے پاس جائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے اور دجال اس طرح سے لوگوں کے ایمان کو ختم کرے گا اور ہر ایمان پسند لوگوں کو برباد کرے گا حدیث مبارک ہے کہ دجال کے پاس روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کا دریہ ہوگا اس کا قبضہ تمام زندگی جینے والے چیزوں پر ہوگی جیسے آگ پانی اور ہوا پر بھی دجال کے پاس بہت سارے بے شمار دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے صرف دجال کو چھوڑ باقی سبھی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی جسے ایک وہ جنت بتائے گا تو دوسرے کو دوزک کہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دوزک اصل میں ہمارے لیے جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں ہمارے لیے دوزک ہوگی وہ زمین کو حکم دے گا تو جمین سبزیاں ہوگائیں گی اور دجال آسمان کو حکم دے گا تو آسمان پانی برسائے گا جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہو جائیں گے اور پہلے سے زیادہ دودھ دیں گے وہ لوگوں کو قتل کرنے کے بعد زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ لوگ زندہ ہو جائیں گے وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کو زندہ کروں گا لیکن تجھے مجھے خدا ماننا پڑے گا تو لوگ ہاں کہہ دیں گے پھر وہ دو شیطان کو اس کے ماں باپ کے طور پر اس سکش کے سامنے پیس کرے گا وہ شیطان پھر اس سکش کو بہکائے گا اور کہے گا کہ اے میرے بیٹے اس نے ہمیں دوسری زندگی عطا کی ہے اور یہ ہمارا خدا ہے تو بھی اسے خدا سمجھ پھر ایسے ہی کئی جادو دکھا کر تمہیں بہکائے گا لیکن ناظرین یاد رکھنا اصل میں یہ جادو ایک دھوکہ اور آنکھوں کا وہم ہوگا دجال کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں اور مجھے تم لوگ اپنا رب مانو ایسے کئی ایمان والے لوگ ہوں گے جو اس کے دھوکے میں آ کر اس کو اپنا رب مانیں گے اور اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے ناظرین دجال کا فتنہ قیامت کی دس بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی یہ تاریخ انسان کے لیے بہت دردناک ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی دجال کی آمد اور اس کے ظلم و تشدد کے باوزود ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین خدا حافظ